بولی وڈ کی دھاکڑ کوین کنگا رنوات نے لوگ سباست چھوالے سے سنست پریسر کے اندر اپنی فلم ایمرجنسی کے شوٹنگ کے لئے انومتی مانگی تھی میڈیا ڈپورٹس کے مدابی کنگا رنوات کا لیٹر وچارہ دین ہے لیکن انہیں انومتی ملنے کی امید نہ کی برابر ہے اب خود ایکٹریس نے اپنے سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری دی ہے انہیں بتایا کہ انہیں فلم کے شوٹنگ کرنے کی انومتی نہیں مل پائی ہے ایکٹریس نے اپنے پرانے پوست کو دوبارہ شیئر کیا ہے جس میں لکھا تھا کہ پہلی بھائر کسی فلم کے شوٹنگ کو سنست بھاون میں شوٹ کرنے کی انومتی مل چکی ہے ایمرجنسی فلم کا چھوٹا سا حصہ جلد ہی سنست میں شوٹ کیا جائے گا اس پر اپردگریہ دیتے ہوئے کنگنا نے لکھا کہ یہ سچ نہیں ہے یہ فرضی خبر ہے کنگنا نے لوگ سبا سچیوالے کو لکھے لیٹر میں انروت کیا تھا کہ انہیں سنست پرسط کے اندر امرجنسی پر آتھاریت فلم کے شوٹنگ کرنے کی انومتی دی جائے آپ کوتا دے کہ عام تک پر پرائیویٹ انسٹوشنز کو سنست پرسط کے اندر شوٹنگ کرنے یا ویڈیو بنانے کی انومتی نہیں دی جاتی ہے علاقہ کسی آدھکاری کیا سرکاری کام کے لئے شوٹنگ کی جا رہی ہے تو بات الگ ہے صرف دور درشن اور سنست ٹی وی کو سنست کے اندر کسی پروگرام یا ایونٹ کو شوٹ کرنے کی اجازت ہے کسی نجی سنستہ کو شوٹنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہو ایسا ابھی تک ابھی ہوا نہیں ہے اب کوتا دے کہ فلم کے ڈریکٹر لیکہ کو اور نرماتا کنگنا راوت ہی ہیں اب نیتی کنگنا راوت فلم میں پور بلانمندری اندرہ گاندھی کی بھومی کا نباہ رہی ہیں جنہوں نے انیس سو پچھتر کے دوران دیش میں آپاد کال لگایا تھا ایمجنسی کی شوٹنگ اس سال جون میں شروع ہوئی تھی کنگنا راوت نے میڈیا سے بات چیت کر رہا تھا کہ آپاد کال بھاردی راجنیتی کے اجاز کے سب سے مہتبون دور میں سے ایک خدرش آتا ہے جس نے ستہ کو دیکھنے کے لئے ہمارے نظریہ کو ادل دیا اور اس لئے میں نے یہ کہانی بتانے کا فیصلہ کیا ہے دیش میں پچیس جون انیس سو پچھتر سے ایکیس مارچ انیس سو ستتر ایمجنسی لاغو کی گئی تھی ایکیس مہینے کی اس عوضی کے دوران لوگوں کی ملبوت ادھکاروں پر پاوندیاں لگا گئی تھی وہیں آپاد کال کے بعد ہوئے لوگ سبات چناؤں میں کانگریس کو پہلی بار ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا